لندن سے میاں نواز شریف کی نئی میڈیکل ریپورٹس آ گئیں لاہور ہائی کورٹ میں پیش برطان دی موالش نے لکھا ساوک وزیراعظم کو دل کے آرزے کی علامات ہیں شوگر اور دیگر امراض کی وجہ سے انہیں مسلسل پالو اپ کی ضرورت ہے ماضی کے بائی پاس اور انجیو پلاسٹک کے سبب ان کا مسلسل چیک اپ کیا انجانہ علامات اور کرونا کی وجہ سے پاکستان جانے سے روکا دوزار وائس میں دوبارہ انجیو پلاسٹک کا فیصلہ ہوا گیر کانونی تارکین خود اپنے وطن واپس چلے جائیں یکم نومبر کے بعد ٹریک ڈاؤن کا سامنا کرنا ہوگا نگران وزیراعظم پنجاب نے ساف ساف بتا دیا کہا پنجاب میں گیر کانونی مقیم افراد کا دیٹا حاصل کر لیا پھر اس نے بھی بن چکی لاہور میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات کسی کے ساتھ جاتی نہیں ہوگی لیکن جو پاکستانی نہیں ہیں جتنے بھی غیر ملکی ہیں اور جو ایلیگل رہ رہے ہیں ہماری ان سے ریکویشٹیں خود واپس چلے جائیں آدروائز ہم نے ان کو نومبر فرس تک کا ٹائم دیا اور اگر وہ لوگ نہیں جائیں گے تو پھر ان کو ہم باہر بھیجیں گے لیکن کسی کو بھی جو ایلیگل ہے اس کو پنجاب میں رہنے کی جار نہیں آلودگی نے لاہور کی دروازے پر دستک دے دی باغوں کے چہر میں ایک بار پھر سانس لینا دشوار شہر کا مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس 305 ریکارڈ لاہور دنیا کی آلودہ ترین چہروں میں ٹاپ پر آ گیا فیکیوں سے نکلنے والا دھواں بڑی بجا کر آ کوئی سفارش نہیں ٹوکن لیں اپنی باری کا انتظار کریں مریض چیک کروائیں دوا لکھوائیں اور گھر جائیں سرکاری ہسپتالوں میں الیکٹرک ٹوکن سسٹم رائج کرنے کا فیصلہ پنجاب کابینہ نے ہسپتال مینجمنٹ اینڈ کیو مینجمنٹ سسٹم کی منظوری دے دی بینکوں کی ترس پر سہولیات ملیں گی دماغ کے مریضوں کے لیے نئی ٹینشن جنرل ہسپتال کی سی ٹی سکین مشین خراب پنجاب انسٹیوٹ آف نیورو سائنسز کی مشین پی جواب دے گئی دوڑ دراز سے علاج کیلئے آنے والے پریشان پنجاب ٹی وی کنٹرول پروگرام بند تین لاکھ مریض متاثر ہونے کا خطشہ انسٹ ملازمین کو دیگر ہسپتالوں میں کھبانے کا فیصلہ مہکمہ پرائیمری ہیلٹ نے ہسپتالوں کی منیٹرنگ کا ٹاسک دے دیا ملازمین سیکیٹری آپریشنز اور منیٹرنگ یونٹ کے ماں تہت ہوں گے ایک پنجاب ایک ابدہان چالیس لاکھ بچوں کی مشکل آسان لاہور سمیت نو تعلیمی ووٹس کو سینٹرلائز کرنے کا فیصلہ میکرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں ایک ہی سوالیا پیپر بنے گا مہکمہ ہیر ایڈوکیشن نے اس لحات تیہ کر لیں پرچے کی ترسیل اور رازداری بھی آسانی سے ہوگی ہی فائیے کے پاس نفری کی کمی سائیبر ٹرائم کی اختیارات پولیس کو دینے کا فیصلہ پولیس بلیک میرنگ ہراسگی سائیبر ٹرائم کے مقدمات درج کرے گی آئی جی پنجاب نے آئندہ کی حکمت اعملی تیہ کر لی وفا کے زیر انتظام شیخ زیدہ سپتال کی مالی پوزیشن کراب گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا گیارویں دوز بھی اتجاج تین ماہ سے تنقاہوں کی ادمدائیگی پر اوپی ڈی مکمل طور پر بند ڈوکٹرز نے پانچ روز سے اپریشن تیٹر بھی بند کر رکھے ہیں زیل انتظام یا قدم توجہ ایلو ایس نالے کے اطراف میں بھی فازتی جنگلیں چوری ہونے لگے نالے کو دھانپنے کے لیے نصب دھکن بھی خصہ حال حادثات کا خطشہ شہر کے مختلف علاقوں میں نصب روڈری مرشینیں لوہا بن گئی سرویسز میو ہسپتال اور دیگر مقامات پر کمپیوٹرائز روڈری پارکنگ مشینیں نہ کارا شہر میں پارکنگ مسائل کی بھرمار کروڑوں روپے لگا کر بھی حل نہ ہو سکے مال روڈ کی ری موڈلنگ کا عمل جاری تجاوزات کا خاتمہ نہ کیا جا سکا سرویسز روڈ اور ملک کا حال لوگ پر تجاوزات کی بھرمار پارکنگ مافیا بھی شہریوں سے تین گناہ اضافی پیس سے وصول کرنے لگا موٹرسائیکل کی پارکنگ فیس دس کی بجائے تیس روپے وصول جوہر ٹاؤن میں گیر قانونی تعمیر رات پر ہتھوڑے چل گئے لڈی اے کے عملے نے تجاوزات میں سمار کر دی جگاور چوک اور الہو چوک میں کاروائی گل برگ میں پیس ٹاور من بولی وارڈ سے بھی تجاوزات کا صفحہ تیس سے زائد دکانداروں کو حدود میں رہنے کی وارننگ سانیہ ایک اہنا میں چار بچوں کی ہلاکت کا معاملہ ریس کی اوپریشن چھتے روز میں داخل پانچ سالہ نبیہ کی لاشتہ حال نہر سے نہ نکالی جا سکی پولیس کے ماہر گوتا خور مزید پانچ کلومیٹر دور تک لاشتہ لاشتہ کریں گے عمرے کی آرن میں بھیک مانگنے سعودی عرب جانے والے چار ملزم گرفتار ملزمان میں دو خاتین اور دو مرد شامل ایف آئی ایمیگریشن نے ائرپورٹ پر آف لوڈ کر دیا بھیک مانگنے کے لیے کئی بار سعودی عرب، ایران اور اراک جا چکے ہیں سابق پرنچپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کی زمانت منظور انٹی کرپچن کورٹ کا دس دس لاکھ کے زمانتی مچل کے جھما کرانے کا حکم ملزم محمد خان بھٹی پر دس سال میں 32 لاکھ کا سیشن الاؤنس لینے کا ارزام ہے پرویز الہی نے پرنچپل سیکیٹری پنجاب اسمبلی تاہیونات کیا تھا لاہور میں بجلی چوڑے کے کیسز کی تعداد پچپن ہزار تک پہنچ گئی ایڈیشنل سیشن ججز کی عدالتوں میں درخواست زمانتیں رکھنے کی جگہ کم پڑ گئی درخواستیں زمین پر پھینک بھی گئی پروسیکیوشن نے پولیس کو کیسز کی زمینیوں پر مشتمل ریکارڈ اٹھانے کی ہدایت منرشیات کے مقدمے میں گرفتار کونسٹیبل کی درخواستیں زمانت پر سما ڈی آئی جی انویسٹگیشن عمران کشور ہائی کورٹ پیش عدالت کی ڈی آئی جی کو ملزم کی غیر حاضری پر انکوائری کی ہدایت جسٹس سید شہباز علی رسوی نے سمار کی شگر کے مریضوں کی آنکھوں میں ٹی کے لگانے کا کیس سیشن جج کیسر نظیب بٹ کی عدالت میں ملزم بلال اور آسن پیش ریکارڈ کی پرٹال کے بعد ملزمان کا دو روز کا جسمانے رمانٹے دیا گیا قبضہ مافیا کے مبہینہ سرگنہ منشاہ بم کے خلاف بھتے کا کیس عدالت نے منشاہ بم کو چودہ روزہ جسمانے رمانٹ پر پولیس کے حوارے کر دیا منشاہ بم کو سخت سیکیورٹی میں انتدادے دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا باغوں کے شہر میں میلے کی تیاریاں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیرے استدارت اجلاس 15 روزہ لاہور لاہورے کے انتظامات پر بات چی بار بار نہیں ایک بار سن لیں میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں اپنا معاشر پلین بھی ساتھ لا رہے ہیں شیواز شریف نے دو ٹوک بتا دیا کہا فری فیر الیکشن ہونا چاہیے جسے ووٹ ملے وہ حکومت بنائے آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ بندے ہیں کوشش نہ کرتے تو ملک بیوالیا ہو جاتا این اے ایک سو ستائیس سنگھ پورا میں نون لیگ کا اجلاس ساوی کرکانی اسمبلی علی پرویس ملک چودری شہباز کی شرکت میاں نواز شریف کی واپسی اور استقبال کی تیاریوں پر بات لاہور کی تاجر برادری بھی متحرک نائمی گروپ کا نواز شریف کے بھرپور استقبال کا اعلان اس اقبالیا ٹرک تیار ہوگا چودری آمیر صدیق سترہ رکنی بزنس کمیونٹی کمیٹی کے کنوینئر مقرر میاں عثمان کو سیکیٹری نامزد کر دیا گیا پنجاب کا سیاسی محاص جیالوں نے بھی موچے سنبھال لیے دھارہ اکتوبر سے زلیہ ستاہ پر جلسوں کا اعلان حسن مرتزہ نے بتا دیا پیپلز پارٹی کا پلین اسلام گل، رانہ جمیل مند، سونیا خان، جاہد جلفکار خان بھی ہمڈا تھے لاہور میں پی ٹی آئی کو ایک اور دھچکا سابق ایم پی اے ملک سرفراز کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان سرفراز کھوکر دوزار اٹھارہ میں تیریک انصاف کی ٹکٹ پر پیپی ایک سو تہتر سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے کہا نو مئی کے واقعات نے پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا CEO CBD امران امین کا ترکیاتی منصوبہ کا جائزہ سائٹ آفیس کلمہ چوک میں کونٹریکٹس سے میٹنگ میں بریفنگ لی گھڑا چوک پلائی اوبر والٹن روڈ کلمہ چوک سے والٹن نیو کوریڈور دسمبر تک مکمل ہوگا امران امین نے کہا کہ گھڑا چوک پلائی اوبر اپنی نویت کا منفرد منصوبہ ہوگا سبزی مندی کی شہر سے منتقلی کا پلین مادامی باغ لاری اڈا کی اپگریڈیشن کا منصوبہ کہاں تک پہنچا آرتیوں اور سٹیک ہولڈر سے کیا مشافت ہوئی کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت اجلاس متعلق افسران کی بریفنگ پولیس ملازمین اور ان کے اہلے کانا کے لیے تبیس سہولیات نور تلیسیمیا فانڈیشن اور ایور کیئر ہسپتال کے ساتھ ایم ایو سائن آئی جی پنجاب عثمان انور اور سجاد احمد شیمہ نے درسخت کیے ایور کیئر ہسپتال پولیس اہلکاروں کو علاج میں پتچیس پیسد ریائے دے گا اکیاسی خصوصی بچوں کے والدین نے رکوم بھی تقسیم لاہور میں جرائم کنٹرول کریں منشاط پروشوں کو نکھیل ڈالیں کہیں بھی ایک اہبا خانہ نہیں چلنا چاہیے بی آئی جی آپریشنز کی ایسے چوز کے ساتھ بیٹھک علی ناصر عزوی کا کرائم ریٹ کو نیچے لانے کا تاسک سیول سرویسز گروپ کے زیرے تربیت افسران کا پنجاب لینڈ ریکارڈ آفسس کا دورہ دیریکٹر جنرل سائر اومر کی کمپیوٹرائز لینڈ ریکارڈ منیچمنٹ سیسٹم پر بریفنگ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل زہید سوہیل سونیا صدف فیضل حسن بھی موجود تھے کنال کو رنگ برنگی موسمی پولوں سے سجانے کا فیصلہ گرین بیلٹس پر پیٹون یا میری گول کے پول لگائے جائیں گے ڈی جی پی اچھے محمد طاہر برتو کی زیرے صدارت اجلاس میں فیصلے چڑھیا گھر میں رنگ برنگی مچھلیاں آبشار میں چھوڑ دی گئی میک میں فیجوریز نے سیہہوں کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے آبشار میں مچھلیاں چھوڑ دی دریکٹر ایکو کلچر پنجاب ڈاکٹر محمد آبیت کا لہور چڑھیا گھر کا دورہ گورمنٹ گریجویٹ کالج کا دین ٹانچپ میں سیمینار سینئر احلما مسلم لیگ ڈون شایسہ پھرویز ملک کی خصوصی شرکت ڈیڈریکٹر کالجز محمد زہد میان پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر امرین جاوید بھی شریف ورلڈ کپ دوزار تیس میں پاکستان تا فاتحانہ آکاس پہلے میچ میں نیدر لینڈ کو اکیاسی رن سے شکستے دی دو سو ستاسی رنز کے تاکب میں نیدر لینڈ کی پوری ٹیم دو سو پانچ رنز پر آؤٹ ہو گئی آر اس راوک تین حسن علی نے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا موسیقی